کبھی تھی خفیہ ملاقاتیں اور اب کھلم کھلا معاہدہ خفیہ تعلقات سے پبلک ملاقاتیں کیا عرب ممالک اسرائیل کو بہت جلد تسلیم کرنے جا رہے ہیں دوستو یہی سب ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اسرائیل نے حال ہی میں بہرین میں ہونے والے میری ٹائم سیکیورٹی میں شرکت کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ گلف ممالک نے انہیں خاص طور پر شرکت کی دعوت دی تھی تاکہ اسرائیل ایران کے خلاف اور خوصی باغیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے میری ٹائم فیسلیٹیز میں انہیں مدد فراہم کرے اور سعودی عرب کا تو ویسے ہی امریکہ سے بروسہ اڑ چکا ہے آرام کو پر ہونے والے حالیہ حملوں کی وجہ سے اس لیے سعودی عرب اور اس کے اتحادی اب چاہتے ہیں کہ اسرائیل انہیں ان حملوں سے بچانے میں مدد کرے اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات کا جہاں تک سوال ہے وہ پچھلے ستر سالوں سے بہت خراب رہ چکے ہیں چاہے وہ 1948 کی جنگ ہو 1967 کی یا پھر 1973 کی لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اسرائیل کے لیے عرب ممالک کا اتنا نرم ہو جانا اور اسے اپنی ریجن کی سیکیورٹی میں شراکتدار بنانا سمجھ سے باہر ہے اسرائیلی فورین منسٹر اسرائیل کیڈز نے اپنے یو اے کے ریسنٹ ویزٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا یو اے میں انٹرنیشنل کالیشن میں شرکت کا مقصد تھا کہ گلف کے ٹریڈ روٹس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور انہوں نے اسرائیلی منسٹری آف فورین افیرز کو ہدایت دی ہیں کہ وہ ہر طرح کی ممکن مدد فراہم کرے گلف کنٹریز کے ٹریڈ روٹس کو کیونکہ یہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہے اب اسرائیل کے انٹرسٹ میں عرب ممالک کو بچانا ہے یا تباہ کرنا ہے یہ سوال مجھے فکر مند کیے جا رہا ہے یعنی کہ سالوں کا دشمن آج اسے پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہا ہے دوستو عرب ممالک کو یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ تمہارا اصل دشمن اسرائیل نہیں بلکہ ایران ہے اور ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے یعنی کہ یہ دن بھی آنا تھا خیر گلف ممالک سعودی عرب یوئی بہرین کوئیت اگر ان کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اردگرد جو آگ لگی ہے اسے بڑھگانے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ نہیں بلکہ وہ اسے بجانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے اسرائیل کے یہ کامیاب دورے جو عرب ممالک میں ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں اس سے بہت سے سوالوں نے جنم لیا ہے دوستو ان سارے دوروں میں اسرائیل کا جنڈا لہرایا گیا اور اس کا ترانہ بھی بچایا گیا لیکن کسی بھی دورے میں آفیشلز کو پبلک وزٹ نہیں کرایا گیا شاید عرب حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری عوام ابھی بھی اسرائیل کو اپنا دوست نہیں سمجھتی اور اچانک سے ایسا کیا ہوا جو اتنے کم وقت میں اتنی ملاقاتیں ہوئیں انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹوٹ کے مطابق اسرائیل اور گلف ممالک کے درمیان انڈائریکٹ سالانہ جو تجارت ہوتی ہے اس وقت وہ دو بلینڈ ڈالر کی ہے اور اگر یہ دروازے کھل جاتے ہیں اور پبلکلی تجارت شروع ہو جاتی ہے تو یہ فگرز سالانہ پچیز بلینڈ ڈالر تک مہت سکتے ہیں اور شاید پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنایا جائے جس میں امریکہ اسرائیل اور گلف ممالک شامل ہوں گے اور عرب ممالک کے لیڈروں میں یہ بحث جاری ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں لیکن کم از کم ابھی تک عرب ممالک کی عوام اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور تھنکس پور ووچنگ